تبجھو کیجے تبجھو کیجے کہنے لگا بچے اب نہ جانا بعد میں جانا آج میری آنکھیں تو نے کھول دی ہیں او بچے ارمہ نے خدا کے حکم کو ٹھکڑایا ہے او بچے ایک کام کر اپنے اشرفیاں بھی پکڑ لیں عبدالقادری کی اشرفیاں واپس کر دیں سارے قافلے کا جتنا محال لوٹا تھا سب کا محال واپس کر دیا لوگو اگر سچائی سے کام لو تو گیا ہوا مال بھی واپس آ جاتا ہے سنیے درہ محبت سے اس وقت میں بڑے دل سے بول رہا ہوں میں نے کیا کہا دل لگی اور دل کی لگی آج تطریر بہت دل سے کر رہا ہوں ذرا دل کے کاروں سے سننا سرکار دوسے پاک نے کہا اشرفیاں واپس کیوں کر دی مال واپس کیوں کر دیا ڈاکوہ کا سندار بولا میں نے اشرفیوں کو واپس اس لیے کر دیا کہ اشرفیوں سے زیادہ قیم کی چیز تو نے مجھے ایمان کی دولت دیتی اپنے کاروبار میں جھوٹ کی امیزش کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہمیں زیادہ منافع ہو ہم حرام کام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم فائدے میں جائیں کیا اللہ پہ اتنا کمزور یقین ہو گیا جھوٹ بول کے اگر تاج محل بھی ملے تو نہ بولنا اللہ کی ذات پہ یقین کر سچائی کے ساتھ جو بات ہوتی ہے اسی میں کامیابی ہوتی ہے سچائی کے ساتھ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سوچتے ہیں جھوٹ بول کے زیادہ مالدار ہو جاؤں گا ایسے نہیں ہے ہم نے ان پہ بھی دولت دیکھی ہے جنہیں بولنا نہیں آتا ہم نے انہیں بھی امیر دیکھا ہے کہ جن کے مو سے تھوک نکلتے ہیں اپنا مو کا تھوک تک سمالنا نہیں آتا لیکن اللہ نے امیر بنا دیا اور جو انگلیش ہائی فائی بول رہے ہیں وہ قریب ہیں یہ امیری جو ہے نا یہ امیری چلاک کے اوپر زیادہ جھوٹ و سچ بولنے کے اوپر نہیں ہے یہ اللہ کی حطا کے اوپر ہے غوث آدم جانے ہیں بچپن کا واقعہ سناوگا آپ نے چوروں نے گھیر لیا ڈکیتوں نے بدماشوں نے اور گھیر لیا سب کو لوٹ لیا غوث آدم کا بچپنہ ہے اخیر میں ایک ڈکیت ایک ڈاکو آیا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہنے لگا یہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے ایسی پوچھنے لگا سوچنے لگا اس پر کیا ہوگا یار بچہ ہے بچے کو کون مال دے رہا آج کا اگر کوئی ہوتا تو ڈاکو سے کون نہیں بچاتا اپنی چیز اور ایسے وقت میں جھونٹ بولنا جائز ہے مسئلہ سنا جہاں پر مال تیرا بچ رہا بدماشوں سے مذہر ہے جان بچ رہی ہے تو سرکار غوث پاک کے پاس چالیس اشرفیاں تھی کتنی اگر چاہتے یہ کہہ دیتے نہیں ہے کچھ مال بچ رہا تھا مسئلے کے اعتبار سے جائز بھی ہو جاتا ٹھیک ہے نماز آپ پڑھنے نماز میں نہ دیکھنے کا حکم نہ ادھر ادھر چلنے کا حکم لیکن اگر ساپ سامنے آ جائے ڈسنے کے خطرہ نماز توڑ کے مال دی تمہجھ رہے ہیں اب ذرا توجہ کرو سرکار غوث پاک نے فرمایا ہاں ہے کیا ہے بلے چالیس اشرفیاں یہ حیرت میں پڑ گیا بچے کے پاس چالیس اشرفیاں اور پھر بھی بتا رہا جھوٹ بول دیتا منع کر دیتا تو میں اس کا کیا کرتا لیکن بتا رہا کہا کہاں ہے کہاں میری صدری کی جیب میں میری امی نے سل دیا ہے کہاں دکھا غوث پاک نے صدری نکالا اور اشرفیاں نکال کے دے دیا یہ ہے بدماش نہ ڈاکو نہ چالیس اشرفیاں لے دیا لوگوں جیت آخر میں سچائی کی ہوتی ہے جھوٹ جھوٹ ہے یہ خوش ہو رہا تھا کہ مجھے چالیس اشرفیاں مل گئیں غوث آدم کے چہرے پہ بلکل بھی حضن و ملان نہیں تاکہ میری چالیس چلی گئیں بلکہ دل میں خوشی اس بات کی تو یہاں اللہ اشرفی چلی گئیں مگر بولا سچ ہے دل میں اس بات کی خوشی تھی مولا اشرفی تو چلی گئیں مگر تیرا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولا عبدالقادر سچ بولا ہے مولا اشرفی گئیں تو گئیں دینے والا تو ہے اگر چالیس گئیں ہیں تو تو چار سو بھی دے سکتا ہے مگر مولا تو گوا ہے تیرا عبدالقادر بدماشوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے ٹاکووں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا ہے آج کا آدمی کہتا ہے کیا کروں مجبور یہ جھوٹ بولنا حضرت میرا تو کاروبار ہی ایسا ہے جھوٹ بولنا پڑتا اوہ بے وقوف کیوں بولنا پڑتا دیکھ عبدالقادر کو جس کے نام کی گیارمی کرتے ہو جس کے نام کی جو ہے آپ گیارمی کر کے دیغے بناتے ہو دیکھ عبدالقادر کو بچپن کا عالم ہے سچ بول کے اشرفیاں دے دیا دل میں خوشی ہے کہ مولا اشرفی چلا گیا ہے مگر عبدالقادر جھوٹ نہیں بولا ہے ڈاکو اپنے سردار کے پاس گیا اپنے سردار سے بولا چالیس اشرفیاں میں لے کر آیا ہوں کہا کس سے کہا عجیب سی بات ایک چھوٹا سا بچہ ہے ننہ منہ سا بچہ کچھ عمر بھی تو ذرا سی عمر ہے میں نے اچانک اس سے پوچھ لیا ننہ سا بچہ بول بیٹھا چالیس اشرفی ہیں مجھے تو یقین نہیں آیا میرے سردار میں نے کہا کہاں ہیں بچے نے صدری نکالی صدری میں جیب سلی ہوئی اس نے جو تک ادھیر دیا اور اس کے بعد سے چالیس اشرفیاں نکال کے مجھے دے دیا اللہ اللہ ڈاکووں کا سردار بولا اس بچے کوئی پاس مجھے لے کے چاہتے ہیں ڈاکو نے کہا تو جایا کوئی بھی جا اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے چالیس تھا دے دیا تو یہ سوچ رہا کہ میں جاؤں گا تو کچھ اور نکلے گا جیسے ہوتا نا ڈاکو کرتے مارتے توڑتے یہ دے دیا پھر اور مارتے کچھ اور ملے گا کچھ اور ماریں گے اور ملے گا کہا سن چالیس ہی تھی وہ سچا بہت ہے اگر اور ہوتی اور بھی دے دیتا تھی چالیس ہی کہنے لگا اشرفیاں لینا کسے ہیں بل اس کے پاس لے کے چل ڈاکووں کا سردار پاس گیا عبدالقادری کا بچپنا دے کا چہرہ تو ایسا تھا چہرہ کھلی کتاب ہوتی ہے ولیوں کے سردار کا چہرہ کتنا اچھا آدمی اگر نمازی ہو جائے تو چہرے پہ حسن کی برزاد ہوتی ہے اور یہ تو نمازیوں کا امام ہے ولیوں کا ستاجدار ہے ذرا بتاؤ عبدالقادری کا چہرہ کیسا ہوگا سبحان اللہ بول دو یار عبدالقادری کا چہرہ کیسا ہوگا دیکھا ڈاکووں کے سردار نکر دیکھ تو خاموش رہ گیا اور خاموش رہ گئے پھر بولا بچے یہ چاہتے تھوش رفیاں بچ جاتیں تم نے کیوں بتا دیا میری گینگ کے آدمی کو عبدالقادری نے فرمایا اور ڈاکووں کے سردار جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے ہدایت دی تھی بیٹا عبدالقادری چاہے کچھ بھی ہو کبھی جھوٹ نہ بولا آئے 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 میں نے دو اپنی ماں کی بات پر عمل کیا ڈاکوں کے سردار نے اتنا سنا نا تو اس کی چیخ نکل گئی آنکھ میں آنسو با گئے حیرت میں پڑ گیا زمین پہ گر گیا روتے روتے حالت بری ہو گئی کہنے لگا مولا اس بچے نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے ماں نے ایک بار منع کر دیا جھوٹ نہ بولا سارا مال دے دیا مگر جھوٹ نہیں بولا میرے رب نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ہے جھوٹ نہ بولا ڈاکوں کسی کی چوری نہ کرنا کسی کو ستا نہ ماں ظلم نہ کرنا یہ ماں کی بات سے پیچھے نہیں ہٹا میں نے تیری بات کو ٹکرا دیا اس بچے نے میری آنکھیں کھول دی ہے اب تو قادر کی بارگاہ میں کھلے ہوتے کہنے لگا بیٹا اب بعد میں جانا پہلے مجھے توبہ کر کے کلمہ پڑھا کوسر بھائی تھوڑا بیز بڑھا یہ اس کا تھوڑا سا بیز بڑھا کے رکھئے گا کولم کی آواز وہ بیز بڑھا کے رکھئے گا تبجھو کیجئے تبجھو کیجئے کہنے لگا بچے اب نہ جانا وعد میں جانا آج میری آنکھیں تو نے کھول دی ہے اور بچے ارمان خدا کے حکم کو ٹھکرایا ہے اور بچے ایک کام کر اپنے اشرفیاں بھی پکڑ لیں عبدالقادری کی اشرفیاں واپس کر دیں سارے قافلے کا جتنا محال لوٹا تھا سب کا محال واپس کر دیا لوگوں اگر سچائی سے کام لو تو گیا ہوا مال بھی واپس آ جاتا ہے جھوٹ میں کامیابی نہیں ہے سچائی میں کامیابی ہے اوہ میرے مسلمان بھائیو تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑا ہے کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا جھوٹ سے ظاہری طور پر تمہیں جیت نظر آئے گی مگر آخر میں جیت سچائی کی ہوتی ہے عبدالقادری سے کہا بیٹا اب مجھے توبہ کرا دے سب کا مال واپس کر دیا واپس کرنے کے بعد دانکوں کے سردار نے توبہ کر لیا توبہ کرنے کے بعد میں نیک بن گیا چالیس دانکوں بولے اوہ ہمارے سردار جب تو ڈکیتی کرتا تھا تو ہم تیرے پیچھے تھے آج تُو نے توبہ کیا ہے تو آج بھی تیرے پیچھے ہی رہیں گے آج بھی تجھے نہیں چھوڑیں گے عبدالقادر نے تجھے توبہ کر آیا ہے عبدالقادر ہمیں بھی توبہ کر آئے گا سرکار خوصے پاک ان سب کے سبوں کو توبہ کرا رہے ہیں سب نے توبہ کر لیا سب نے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا سب کے سب کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ایک اعلان کرتے جا رہے ہیں جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا دیکھئے دیکھئے سنیے درہا محبت سے اس وقت میں بڑے دل سے بول رہا ہوں میں نے کیا کہا دل لگی اور دل کی لگی آج تقریر بہت دل سے کر رہا ہوں دل کے کاروں سے سننا سرکار گوزے پاک نے کہا اشرفیاں واپس کیوں کر دی مال واپس کیوں کر دیا ڈاکوہ کا سردار بولا میں نے اشرفیوں کو واپس ہشلیے کر دیا کہ اشرفیوں سے زیادہ قیم کی چیز تو نے مجھے ایمان کی دولت دیتی مجھے مدینے والے کی محبت مل گئی ہے ایمان کی دولت مل گئی ہے میں نے توبہ کر لیا ہے مدینے والا اگل قبول کر لے تو حبد القادر اشرفی سے زیادہ قیم دی چیز ہے ایمان لوگوں سونے سے زیادہ قیمتی ہے دولر سے زیادہ قیمتی ہے پانس سے زیادہ قیمتی ہے ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے دولر دنیا میں رہ جائے گا لوگوں روپیا پیسہ سونا چاندی تختار حکومت پیسہ سب کو دنیا میں رہ جائے گا ایمان مرنے کے بعد ساتھ چلا جائے گا مد بولنا کبھی جھون ہسی میں نہیں مذاق میں بھی نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں مذاق کر رہا تھا مزاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے بہت سے لوگ کہتاں نا میں تو مزاق کر رہا تھا مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں ہے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا انشاءاللہ ارے پہلے لوگ لوگوں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ لوگ اگر کبھی باہر جاتے تھے تو اپنے مالوں کو مسلمانوں کے پاس امانت کے طور پر رکھے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم اس لیے رکھے جا رہے ہیں مسلمان کچھ بھی کہو سکتا لیکن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ کبھی مسلمان نہیں بول سکتا عبدالقادر نے کہا پھر یہ اشرفیاں بھی واپس کر دیں سب کا مال واپس کر دیا اب تو تیری کاروبار میں تارہ لگ گیا تیرا کاروبار تو ڈکیتی کرنا بدماشی کرنا تھا لوگوں کو روٹنا تھا تو نے تو توبہ کر لیا کلمہ پڑھ لیا پھر کیا کرے گا عبدالقادر کہہ لگا جس رب نے توبہ کی توفیق دی ہے وہی رب کھانا بھی دے گا اور عبدالقادر ولی دنیا میں آکے نہیں بنے بلکہ مادرزاد ولی ہیں آپ ولی بن کے پیدا ہوئے اور ولی تو ابھی ہے نا ابھی بھی ولی ہیں کے نہیں ہیں چوروں کے سامنے کھڑے ولی ہیں کے نہیں ہیں پاور ہے کے نہیں ہے ابھی ہے پاور ہے کہنے لگے جب بات اتنی ہے تو مانگ لے کیا مانگے گا مانگ رب کی بارگاہ میں تو نے توبہ کری ہے عبدالقادر دعا کرے گا تو مانگ تیرے مانگنے کو اللہ آج قبول کر لے گا کہنے لگا اللہ اللہ عبدالقادر میری بھی دعا قبول ہو جائے گی میں تو چوروں کا سردار تھا ڈاکوں کا سردار تھا کہا تھا اب نہیں ہے توبہ کر کے ایسے ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے اگر سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہیں سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ سارے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جلسے میں آنے والوں ایسا سے کم طریقہ شکار نہ ہونا ہم تو بہت بڑے گناہ گاریں کیا ہوگا سچے دل سے توبہ کر لینا ایک بار سچے دل سے توبہ کر کے دیکھ گناہ سمندر کے جھاک کے حقدر قادر نے کہا اللہ نے تارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اب سچے دل سے مانگ جو مانگے گا مل جائے گا اچھا لگے تو کوئی کھڑے ہو کہ نعرہ لگانا ڈاکوں کا سردار سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے مانگنے لگا پتا کیا مانگا روتا جا رہا تھا مانگتا جا رہا تھا اس کے مانگنے کو بے دمشا بارسی اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں مانگتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میں شرم نہیں کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے آگے والوں کی لاج رکھ لیے نعرہ پیچھے میں سے بھی کوئی لگانا چاہیے آہ پیچھے میں سے بھی کوئی لگانا چاہیے کہنے لگا بس اب کچھ نہیں چاہیے اب تو بس مدینہ مدینہ ہے اب تو بس ایک ہی دنہے کے مدینہ دیکھو اب کچھ نہیں چاہیے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤں دیوانا ہے دیوانا باح dadurch محشر میں ڈ지가ب tää cuatro کیا محشر کینی ڈاہدیا ڈاہدیا ساتھ